دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے ڈراما سیریالش کے مرشد کی پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ شامیر نے شبرہ کو سب کچھ بتا دیا اب شبرہ کافی غصے میں آ چکی ہے کیونکہ شبرہ کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ فضل بخشی شامیر ہے لہٰذا وہ بہت زیادہ ابھی ٹینشن میں ہے اور وہ گھر واپس چلی گئی ہے شامیر کو چھوڑ کر دوستو ڈرامے میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب دعوید علی خان کو پتہ جل جاتا ہے کہ شامیر نے شبرہ کو سب کچھ بتا دیا اور شبرہ اس بات سے بالکل بھی راضی نہیں ہے لہٰذا دعوید علی خان شبرہ کو اپنے گھر بلائے گا اور شبرہ جب وہاں آئے گی تو دعوید علی خان اسے کہے گا کہ اے لڑکی کتنی قیمت لے گی میرے بیٹے کی زندگی سے نکلنے کی اس بات پر شبرہ کہی گی کہ میں تیرے بیٹے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں تب سے جب سے مجھے اس کی اصلیت کا پتہ چلا ہے اور میں اسے اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں لہٰذا میری بات غور سے سننا کہ میں آپ کے بیٹے کو بالکل بھی نہیں چاہتی لیکن اگر وہ میرے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا لیکن دعوید علی خان سلمان شاہ کو بھی اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہوں اس پر سلمان شاہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا دوسری دفع شامیر کو جب اس سارے معاملے کا پتہ چلتا ہے تو شامیر شبرہ سے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر تک مہت جاتا ہے سکینہ کے سمجھانے کی وجہ سے شبرہ شامیر کی بات سننے کو تیار ہو جاتی ہے شامیر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے صرف تمہیں پانے کے لیے اتنا کچھ کیا میں اس در کی وجہ سے تمہیں یہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ کہیں تم ادکار نہ کر دو اور میرا دل نہ ٹوٹ جائے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو لہذا شبرہ تھوڑی بہت اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیتی ہے لیکن سلیمان شاہ جب گھر آتا ہے تو شبرہ کو کہتا ہے کہ اپنے باپ کے بگڑی کو اتار دیا تم نے مجھے تم پر یہ امید نہیں تھی کہ میری بیٹی میرے سر کو نیچا کروا دے گی یہ بات جب شبرہ کی ماں سنتی ہیں تو شبرہ کی ماں بھی زور و قطار رونے لگتی ہے اور وہ سلیمان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم ہماری بات کو سمجھو جیسا تم نے سوچا تھا ویسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن سلیمان شاہ جب دعوت علی خان کی یہ ساری کہانی بتاتا ہے تو شبرہ مزید غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی اتنی حمد کہ اس نے میرے باپ کو نیچا دکھایا وہ شامیر کو اس بات کی مافی مانگنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ دعوت علی خان جب تک میرے باپ سے مافی نہیں مانگ لیتا میں تمہارے ریلیشن میں آنے کی بلکل بھی اجازت نہیں دے سکتی اب اس ایپیسوڈ کا انجام کیا ہونے والا ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل بنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بلیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ